موسیقی السلام علیکم guys welcome to my youtube channel تو آج کا جو vlog ہے وہ ہے paint collection پہ hope آپ کو منا vlog پسند آئے گا اور آج ہم جو collection میں آپ کو دکھانا جا رہی ہوں تو اس میں میں پاس oil paint ہیں اور کچھ اور بھی چیزیں جو نیکس فلوک کے لئے بھی ہیں اور چلو چلو میں آپ کو دکھاتی ہوں اپنی collection تو یہ تھی میری paint collection اس میں آپ سامنے دیکھو تو میں پاس ایکرلک کلر پڑے میں ہیں پیچھے جو کلر پڑے میں وہ oil paint ہیں اور ساتھ ہیں glass paint اس میں جو میں پاس گولڈن کلر میں نے پکڑا ہے یہ بہت کم یوز ہوتا ہے اور جو وائٹ کلر ہیں وہ بہت کلر ہوتا ہے یہ یلو ہے اور یہ گری ہے یہ میں نے ایکرلک کے لئے پینٹن کے لئے تو یوز نہیں کیا تھا یہ میں نے ایکرلک کے ساتھ ڈو کے فلاور پڑے میں نے اس کے لئے ہمارے پاس بلاک کلر یہ بھی ایکرلک کے لئے تو ہم اوائل پینٹ دیکھتے ہیں اوائل پینٹ میں میں پاس 80% سارے کلر ہیں اس میں میں پاس ہو گیا بلاک کلر ہیں ساتھ میں پاس ہے لائٹ براؤن اس کے اوپر جو نمبر ہوتے ہیں سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کوئی بھی کلر لو اس کا نمبر سے مناس ہے کیونکہ اس میں کافی زیادہ ڈیفرنٹ شیڈ ہوتے ہیں جیسے یہ بلو ہے اس میں لائٹ بلو ہوگا بہت لائٹ بلو بھی ہوگا اچھے خاص اس میں کلر ہوتے ہیں یہ والا کلر ہے یہ مطلب اوائل پینٹ میں یہ شائن کلر ہوتا ہے یہ مطلب اوائل پینٹ میں سب سے ایکسپنسف کلر ہوتا ہے اس کا نمبر بھی دیکھ لو یہ ہمارے پاس ہے براون وہ پرسن بلو پانچ بہت ہے یہ ہے لائٹ بلو اور یہ بھی ڈاک براؤن ہے یہ وائٹ ہے جو وائٹ بیسل کلر ہوتا ہے اوئل پینٹ میں ساتھ ہی م lane بلا ٹلی اور mine is light blue یہ وائٹ کلر ہو گیا جو بیسل کلر ہوتا ہے ہمارے پاس اور ساتھی مانے پاس ہے لائٹ براؤن لائٹ براؤن کلرہ اور اگر ہم لاسٹ شیک کرنے اس میں ہماری پاس ہیں لائٹ یلو کلر ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے نیکس کلاس کلرز یہ بس یوز ہوتا ہے کیوں کہ میں صرف یہ میررر پر یوز کیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ صرف میررر پر ہی یوز ہوتے ہیں کلرز اگر آپ نے کلرز یوز کرنے تو پہلے جو پین پریش ہوتا ہے اس کی جو بیک سائید ہوتا ہے اسے اپنے اچھے سے پہلے میکس کر لینا ان کلرز کو اس میں سب ہی مطلب کلرز ہوتے ہیں جو مین ہوتے ہیں کپر ہے ڈار گرین ہے لائٹ رین ہے یلو ہے اس میں میں پاس گری ہے آپ کو نیکس لاغ میں یہ بھی دکھاؤں گی کہ اس سے میں نے میررر کیسے بنایا تھا میں پاس میررر کلیکشن بھی ہے نیکس ہوگی گلاز پینٹ اور میررر کلیکشن اس طرح کو کپشن ہوگا کپشن سجیسٹ کر سکتا ہے اس میں میں پاس اورنج ہے میں پاس کری ہے بلو ہے براون ہے کپر ہے کپر کلر اس میں بہت جاتا یوز ہوتا ہے کپر سے شائن بہت آجاتی ہے کپر سے کپر بہت اچھا کلر ہوتا ہے یہ ہو گیا ہوا ہے پھر سپری ہے گولڈن کلر کا یہ میں نے ایک میررر بنانے میں یوز کیا تھا ہاں جس پر میں نے لکھا تھا نور سامواتی والرز اس پر میں نے کلر یوز کیا تھا اور یہ میں بس لیکر ہے لیکر بسکلی یوز ہوتا ہے آپ کی پینٹنگ جب بن جاتی ہے تو اس میں مارا لیکر کلر یوز ہوتا ہے موسٹ امپورٹن جب پینٹنگ بن جاتی ہے تو اس کے بعد ہم نے لیکر کریں گے تب آپ کی پینٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے یہ میں بس گلو ہے یہ میں نے دو بنانے کے لیے یوز کی تھی اور اس سے میں نے ایک میرر بنانے تھا ریکزین میررر ریکزین کو چپکانے میں مطلب یہ ہم نے کلو یوز کی تھی اس کے بعد یہ آئل ہے یہ آئل پینٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے اس جب آپ کے ہاتھ پر کلر لگ جیمین تو اس سے اسی لئے آپ کا مٹ جاتا ہے ساف ہو جاتا ہے فیسے وہ پانی سے نہیں ساف ہوتا آئل کلر جوتا ہے یہ مابا گن کلو تھی یہ ڈبل ٹیپ ہے یہ سکوچ ٹیپ ہے جو بال پر یوز ہوتی ہے یہ پانیسل کو آپ کو دکھا دیا یہ ہوتھی ہیں آرٹ پانیسل یہ یہ سکچنگ کے لیے ہیں اس پر جو نمبر لکھ کے ہوتے ہیں اس سے آپ کو اپنے سکچ کرنا تو سکچنگ ہوتی ہے آپ نے شیٹ کرنا تو شیٹ کے لیے ا halo پانیسل ہوتی ہے میں نے کافی سکچ نہیں کیا تو یہ نہ ایڈیا نہیں ہے یہ ہوتی عرٹ پانیسل ہیں سکچنگ پانیسل ہیں اس کے بعد اگر میں آپ کو دیکھاؤں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ کچھ سمپل پینسلز بھی ہیں اور یہ میں پسٹیل کا سکیلز سے جو میرے منٹس ہوتی تھی وہ کرنے میں ایزی ہوتا تھا اور یہ جو میری ہے یہ ہے آئل پینٹ کی پیلٹ جس سے ہم آئل پینٹ کرتے ہیں اور اگر ہم نیکس چلیں تو یہ جو برشز ہیں سارے آئل پینٹ کے برشز ہیں آئل پینٹ کے برشز میں بھی بہت زیادہ الگ الگ برشز ہوتے ہیں تو آپ دیکھ کے ہمیشہ لینا کہ جو نمبرز ہوتے ہیں نمبرز نوٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس میں سکوئر ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں ہر ٹائپ کی مطلب ہوتے ہیں تو جو بیسک ہوتے ہیں جو بیسک پینٹ پرشز ہوتے ہیں وہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں اس میں جو بھی بیس بنانی اس کے لئے الگ brush ہوتے ہیں جو بھی مطلب بنانا اس کے لئے الگ brush ہوتے ہیں بہت نہیں پھول پینٹ ایس سے ملا تا بس محال کے لکھا تھا اور نیکس یہ برڈے کا کچھ میں بس چیزیں پڑھی میاں یہ لائک برڈوں کی برڈے کے لیے بیبیز کی برڈے کے لیے اور یہ جو آج کل ریزن ورک ہو رہا ہے یہ میں نے لیا تھا بہت پتہ نہیں میں سے بنانی کچھ تو پتہ نہیں ایسی پڑھا ہوا تب کا اور یہ میں نے کافی کھولنے کوشش کی تھی تو میں سے کھول تو نہیں رہا تھا تو چلو یاد اگنور کرو آگے چلو تو آگے ہم نیکس جو میں بس چیز ہے وہ کیا ہوگی ہاں یہ جو میں پاس اس میں مطلب ایک سائٹ پہ آئیل آٹ کرتے ہیں پینٹنگ کے لیے کہ پینٹنگ کے لیے آئیل تو ضروری ہوتا ہے اور نیکس ہمیں پاس یہ کچھ سکیچز ہے یہ سکیچ میں نے بنایا تھا کینویس کے لیے اور سکیچ یوز ہوتے ہیں اور میں نے کینویس پہ جو پینٹنگ کی تھی اس کے لیے یوز کیا تھا کیونکہ جب آپ نے بسکلی سٹارٹ کرنا ہوتا تھا تو آپ کو پہلے سکیچ بنانا ہوتا ہے سکیچ سے آپ کو وہاں پہ پینٹنگ بنانی ہوتی ہے بعد میں تو آپ کو پریکٹس ہو جاتی ہے اور یہ جو میں پاس جس کا سکیچ پڑھا ہوئی نا یہ میں نے بنایا تھا ایک ریکزین میررر اس کے لیے یہ میں نے مطلب لکھا تھا سارا کیونکہ لکھنا ضروری تھا لکھے پرکے وہ مطلب میررر نہیں بن سکتا تھا کیونکہ ہم نے ریکزین پہ کٹ کرنا تھا تو پیچھے پراپر لکھا وہاں ہونا ضروری تھا کیونکہ جب میں آپ کو پہلے گلو دکھائی تھی ہم نے مطلب یہ رکھ کے آئی تنک نہیں اس سے مطلب شیشے پہ سکیچ کر کے پھر ہم نے ریکزین کو چپکایا ویسے اور پھر اس کے مطلب حساب ساری کٹ کی تو بہت محنت سے بنا تھا اس میں میں نے کہا شاید کوئی پیسے پڑھا مل جائیں لیکن نہیں اور کس مٹ کٹاؤ یہ مابر براؤن پیپر ہے جب بھی آپ کو پینٹنگ بناتے ہو تو اس کے نیچے مطلب رکھ لو کہ آپ کا کوئی فلور وغیرہ ہے تو خراب نہ یہ میں نے سکیچ کیا تھا کریون سے آئی تنک مجھے کریونز وال کو بسننی تو بہت برا بنا تھا اس لئے بنانا چیز ہوئی تھا ورنہ کبھی نہ بناتی اجے پتہ نہیں کیا ملا تھا مجھے شاید نکال نامہ ملا تھا ماما باپا گا سمال کی پیپر ہے یہ مجھے پیگ ملا تھا گفت ملا تھا اس کے بعد اگر ہم آئیں تو یہ ہمارے پاس سکیلز پڑے میں پینسلز پڑی میں سمپل سی کچھ شاپنرز ہیں سیزر ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس کچھ برڈے کا سمان پڑھا گیا اس سمال کی چیزیں رکھنے کا بہت شوق ہے تو یہ میں نے فائل آئی تنک انیورسٹری ہے انیورسٹری کا سمان یہ ہے اور یہ ہیپی برڈے کا سمان ہے میں نے سمان کے لکھا گیا کہ ہاں یہ ایک دو بار یوز ہو جاتا ہے پراپرلی تو گفت باکس نہیں چاڑ رہتا ہے ایکسپلوٹی باکس میں نے کہا میں وہ ترائے کروں گا میں نے ترائے کیا نہیں بنا پھر ترائے کیا نہیں بنا میں نے کہا رہنا تو کیوں ہوں وہ خداب کر رہی ہوں اس لئے میں نے کہا چھوڑو یہ میں نے ایک چیز بنانی ہے میں نے یوٹیوب پر دیکھے دی بیسے میں نے کہا میں بھی بنا کرons null گی تو اس یار tu یہ جہو ہمارے پاس ہے mer سٹاکنگ فلاورز کی سٹاکنگ سٹکس ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے میں نے کون سا فلاور بنایا ہے میں نے اپنے روم بلوگ میں بھی وہ فلاور دکھایا تھا تو وہ ان چیزوں سے بناتا ہے اس کو سٹاکنگ فلاور کہتے ہیں یہ ہے اس کی حالت سے کافی خلاب ہوگی لیکن پہلے بہت اچھا بناتا ہے جس میں جو سلور کلہ کی سٹکیوز ہوئی ہوئی ہے وہ یہ ہے اس سے مطلب ایک ایک ہم نے فلاور کی پیٹل بنائی تھی اور فلاور بناتا ہے جس میں ہمارا پورا فلاور اٹیچ ہے تو وہ جیسے میں آپ کو گرین سٹک دکھائیے وہ ہے اس کے بعد ایک گرین ٹیپ ملتی ہے وہ اسے ہم اس کو کورپ کر دیتے ہیں تو یہ پھر آپ کا فلاور بن جاتا ہے تو یار لائک سبسکرائب اور بیل ایکن ہٹ کر دو کہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی تھا اور تھانکیو سو مچ پور وچنگ میری ویڈیوز لابیو گائز